موسیقی اسلام علیکم ہائی ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب میری دوائے کہ میری پیاریزی یوٹیوب فیملی جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کی حفاظت کرے میں بھی الحمدلہ بلکل ٹک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعائیں آپ سب کا پیار ہے تو آج کا بلک شروع کرتے ہیں اور آج کے بلک میں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ چاند رات کی روٹین اپنی شیئر کروں گی چاند رات کیسے گزری آخری روزہ کیسا گزرا اور ہم لوگوں نے کیا کیا تیاری کی اور کیا کیا حلہ گلہ کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یہ سب انشاءاللہ اس بلک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ آخری روزہ ہے تیسواں روزہ اور اس کی سہری کرنے کے لئے ہم لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور یہ والا کیما جو میں نے آپ کو اپنے لاسٹ فلوگ میں بتایا تھا کہ میرے حبی نے یہ بنایا تھا تو یہ میں نے سہری میں گرم کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے آج روٹینی بنائی تھی گارلک نان تھے وہ بہت مزیدار لگتے ہیں کیما بنا اس کے ساتھ تو میں نے گارلک نان جو ہے یہ گرم کیے تھے اس کے ساتھ میں نے ایک بوائل کر لیے تھے کیونکہ بوناوا کیما اور ایک بوائل کا بھی کمبینیشن بڑا زبردست ہے تو آج شکرم دلیلا کہ سارے تیس روزے ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں پہلے ڈاؤٹ تھا کہ انتیس ہو جائیں گے تیس ہو جائیں لیکن پھر سعودیہ کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی تیس روزے کمپلیٹ کیا الحمدلیلا اور اس دفعہ بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی کینیڈا میں بھی بہت سارے ممالک میں عرب ممالک میں سب جگہ پر جو ہے اید سیم ڈیے پر ہی آئی ہے بس دن رات کا تھوڑا سا فرق تھا کہ اگر ہماری رات تھی تو وہاں پاکستان میں دن تھا لیکن علم دلیلا کے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوئی کہ جاند نظر نہیں آرہا اور ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہو علم دلیلا تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور آج انشاءاللہ لاسٹ روزہ ہے اور آج کافی زیادہ اید کی تیاریاں جو ہیں ہوں گی موسم بہت زیادہ گرم ہے دو تین دن سے بہت زیادہ گرمی پار رہی ہے اور لیکن علم دلیلا کے اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں تھنڈے کر دی ہیں اور بارش ہونے لگ پڑی تھی چاند سے ہوا جو تھی وہ تھوڑی سی گرم چل رہی ہے لیکن بارش کی وجہ سے جو ہے کہ بیدر جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور جیسے کہ یہاں پر سینٹرل جو ہیٹنگ ہوتی ہے اور ایسی لگا آتا ہے تو اتنا زیادہ اندر محسوس نہیں ہوتا تو یہ والا منی پلانٹ میرے پڑھانے والے گھر کا اور میں اس کو ساتھ لے آئی تھی اس کو میں نے آج اپنے ٹیرس پر رکھا ہے کافی میرے سبسکرائبرز نے کہا تھا کہ آپ اپنے ٹیرس کو بھی ڈیکوریٹ کریں تو انشاءاللہ میں کروں گی ابھی ٹائم نہیں ملا انشاءاللہ آج کل نرسری سکول نرسرییں کھل گئی ہیں اور وہاں پر بہت پیار پیارے پھول آئے ہیں تو میں لے کیا ہوں گی لیکن ابھی فیلال میں نے منی پلانٹ لگایا تو آج جو ہے چاندہ آج کی تیاری تھوڑ سیف کر لیتے ہیں اس میں ہم بنا رہے ہیں آج سندھی بڑیانی اور وہ میں نے اس کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے عید کے لیے میں چڑھگا روست کروں گی تو اس کے لیے اس کو میں میرینیٹ کر رہی ہوں مسالہ لگا کر رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے دو چڑھگا لیا ان کو میں نے اچھے سے سالے میں نے اچھے سے ڈالے ہیں اور آپ کو تاں چڑھگا جو ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا سا میرینیٹ ہوا ہو تو بھی مزہ دار لگتا ہے تو یہاں پر میں اپنے چڑھگے جو ہے اس کو میرینیٹ کر کے تو اس کو فریج میں رکھوں گی اس کے علاوہ اید کے لیے جو میں نے تیاری کرنی ہے وہ سالن اور جو رائس ہیں وہ میں اید والے دین ریڈی کروں گی جیسا کہ اس دفعہ کی اید تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی ایدوں سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ گیترنگ کیا نہیں ہے اگر زیادہ گیترنگ ہو تو کھانے کی قوانٹٹی بھر جاتی ہے دعوت جو ہوتی ہے اس میں کھانوں کی قوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو پہ آپ کو پہلے سے تھوڑی سی ایکسٹرہ تیاری کر کے ایک دن پہل رکھنی پڑتی ہے لیکن اب جیسا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اید والدینی جو تھوڑی کھانٹٹی میں کھانا پکنا ہے وہ تو اید والدینی بن جائے گا تو اس لیے میں سوچتی کہ اید والدینی تیاری کر لیں گے باقی جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہمارا فورڈ کورنر ہے اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اید کے مناسبت سے تو یہاں پر میرے پاس یہ بہت پیارا سا ایک جو ہے سرزنگ ڈیش ہے فلاور بنناوا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوزشن ہے تو یہ جو ہے میں اس کے اندر جو فٹیل والوں نے ہمیں رمضان میں گفٹ بیجے تھے یہ میں وہ انڈیفرنٹ پوزشن میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو پوزشن جو ہے پیٹلز بچ جائیں گے وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیئے اس کے علاوہ اید پہ مٹھائی تو سپیشل ہوتی ہے انشاءاللہ وہ اید پہ ضرور مانگوا لیں گے اور اید پہ یہاں پہ مٹھائی نہ پڑی اور فوڈ کارنر پہ تو سمجھل اید کا کوئی مزا نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر اید کے مناسبت سے تھوڑی سی سویٹس رکھ لی ہیں ڈرائر فوٹس رکھ لی ہیں ابھی یہاں پہ میں تھوڑی سی چوکلٹس بھی رکھوں گی یہ والی وال پہ ہم لوگوں نے رمضان مبارک لکھا تھا تو یہاں پہ اور بھی اید کا اب ہم لوگوں نے بینر ریڈی کرنا ہے وہ انشاءاللہ بچے ریڈی کر لیں گے تو اس کے علاوہ میٹھے میں جو ہے وہ ہم لوگ بنا رہے ہیں فلودہ اور اس دفعہ میں سوچا تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں کھیر ربڑی یا ہم لوگ جو ہوتا ہے گاجر کی کھیر گرا بنا لیتے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ میں سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور فلودہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے لئے فلودہ اور اس کی سیمیاں جو ہیں وہ ربڑی ریڈی کر رہی ہوں تو یہ کر کے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اید والدین تھنڈی اچھی سی مزہدار سی لگے تو اس کے بعد میں نے کیا تھا کہ میں نے کرنی تھی تھوڑی سی کلیننگ تو اس سے پہلے تھوڑا سا ہم نے کہا اید کے مناسبت سے تھوڑی سی تیاری کر لیں تو یہاں پر فیس ماسک میں نے ریڈی کیا اور یہ فیس ماسک بہت افیکٹیو ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ بیسن ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی لیمن جو ہے اس کے کترے میں نے ڈالی ہیں لیمن جوس ڈالی ہیں یعنی تھوڑی سی ہنی ڈالی ہیں اور ہلکا ہلکا سکرب کر کے تو دین آپ اس کو واش کر لیں بہت ہی بہترین ریزلٹ آتا ہے تو فیس ماسک لگا کر میں نے اپنی ویکیوم کرنا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہاتھو پہ میں نے نہیں لگایا تھا فیس پہ لگایا تھا تو میں سا ساتھ ویکیوم بھی کر لیتی ہوں کام بھی جگہ میرا تب تک ماسک وہ بھی ڈرائی میٹر میں میں نے میٹرس بچھایا تاکہ چان را جو ہم لوگ مل کے گزاریں عید کا دین بھی یہاں پہ جو لیٹنا چاہے بیٹنا چاہے کٹھے مل کے گزاریں کیونکہ اس دفعہ عید ڈیفرنٹ ہے تو کوئی باہر آنا جانا اتنا نہیں ہے کسی گھر آنا نہیں جانا تو یہاں پہ مل کے اچھے ٹھیک سے ہم لوگ جو ہے فیملی روم میں عید کو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پہ میں ایک اکسرا بستر بچھا دیا اور یہاں پہ یہ ہوگا کہ اکسر ہم لوگ جو ہوتا ہے مل کے جو تا ٹی وی دیکھتے ہیں اور اگر عید پہ سب جو عید مبارک کہنا جائیں گے سب کٹھے بیٹھے ہوں گئے یہاں پہ کانفرنس کال میں لائیں گے اور ویڈیو چیٹ کر لیں گے اسی طرح سب کے ساتھ عید مبارک کہا جانا اس دفعہ تو ساتھ افتار کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہاں پر میں اپنے بریانی اس کو لگا رہی ہوں دم اور یہ جو چاول میں سلہ رائس یوز کی ہیں بہت اچھے بریانی کے لئے مجھے اچھے لگے ہیں یہ میں ایک بیگ مگوایا تھا لیکن اب انشاءاللہ پھر مگوا ہوں گی کیونکہ اس کمپنی کے چاول اچھے لگے ہیں تو بریانی میں نے کچھ ہاس کوئی سمو سے کوئی رول نہیں بنایا تھے کیونکہ پورا رمضان کھاتے ہی آئے تھے تو اب یہ کہ میں کھانا آج ریڈی کر لیا ہے سندھی بریانی بنائی اس کے ساتھ میں نے دودھ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ خجورے تھی دہی بوندی میں نے بنائی تھی تو یہ تھا ہمارے افطار میں آج اور ساتھ افطار بھی تھی اور چاند رات کی سیلیبریشن بھی تھی تو یہاں پچاولوں کو دم لگانے کے ساتھ ہی میں اپنا سالن اس کو بھی ٹچ دے دوں گی سیمپل سیمپل بٹ یمی سے کھانے پلان کی ہیں چاند رات کے لیے بھی تھوڑے سے اور کچھ کھانا جو ہے میں نے ریسائیڈ کی ہے کل عید کے لیے تو سیمپل ہوں گا لیکن مزیدار ہوگا اور ایسا ہوگا کہ آپ ملک اور فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ مزہ اسی طرح ہی آتا ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کٹھے ملک بیٹھے کھا رہے ہو تو بلکل سیمپل سا کھانا بھی آپ کو زبردست لگ رہا ہوتا اگر آپ ملک فیملی کے ساتھ کوئی کھانا انجوائے کرنا جائیں تو کر رہے ہوں پیار ہونے چاہی تفاق ہونے چاہیے تو یہی ہم لوگوں کے لئے بہت بڑی بات ہے جن جن کو میترکین کریں یہی دعا کرتی رہی ہوں پورے رمضان میں بھی اور آگے عید پہ بھی یہی میری دعا ہے اور میں اسی بات سے ہوں ہوں ہمیشہ خوشی رہن چاہیے اللہ جس حال میں بھی رکھے کہ شکر اللہ کہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یہ رمضان جو تھا اپنا پورا ہم لوگ نے کسی باتیں کر گئے اور سہری افطار مل کے فیملی کے ساتھ کیا اور آگے انشاء اللہ عید بھی فیملی کے ساتھ ہی سیلبریٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے جن کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لئے اللہ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے مل کے سب نے مہندی لگائی تھی اور سب کے پیارے پیارے ہاتھ لگ رہے تھے مہندی لگانے کے بعد اور میں نے اس وقت جو تھا جب مہندی لگوار رہے تھے تو میں اپنا فائنل کام جو کلر بہت اس پہ کم آت ہے سیدھے ہاتھ پہ میرا دل تھا کہ زیادہ دارک سا کلر آئے تو میں پھر اس لگ تو کیسا لگا آپ کو دیزائن کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ باقی سارے بچوں کے پیارے پیارے ہاتھ آئی آپ آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ عید کے بلوک کے ساتھ پیارا ہوں گی تو اجازت دیں دعا میں یار رکھئے گا آپ سب کو میت طرف سے بہت عید مبارک